ان دور میں برسات کے پانی سے جل جماو کے حالات نہ بنے اس کے لیے نگر نگم لگاتار پریاس کر رہا ہے اسی کے تحت نگم آیکتی پرتبہ پال نے شہر کے جل جماو کشیطر کا دورہ کیا بڑا گنپتی کے ویاسپل اور آس پاس کے کشیطروں کا نرکشن کر سمبندہت ادھکاریوں کو دشاہ نردیش دیئے اس بار پکی نالیاں بنائی جارہی ہیں تاکہ پانی آسانی سے نکلے وہیں چیمبر اور لائن کی صفائی بھی لگاتار چل رہی ہے جب ہم لوگ سیور لائن کو سٹریم لائن کرتے ہیں تو دوسرا مہتبون جمعیداری یہ آتی ہے کہ سٹراؤنگ وائٹر کو ہم لوگ چینلائز کرنے کے لیے جگہ پروپر دیں تو یہ جگہ دو تریقے سے ہو سکتے ہیں کچھ جگہ نیشنل سلوپ اس پرکار کے ہوتے ہیں کہ پانی اگر گرتا بھی ہے تو گریڈینٹس اتنے اچھے ہیں کہ جلدی سے جا کے ندیہ نالے میں جو آس پاس ہے اس کا water channel جس کو ہم لوگ primary channel کہتے ہیں اس سے نکل جاتا ہے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر جل جماؤ رہتا ہے اور پانی ڈیو کو سب ٹائم نکلتا ہے تو جہاں پانی نکلنے میں سمیں لیتا ہے وہاں ویبستہیں بنانے کا ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور اس ورش کے اس لیے بجٹ میں ہم لوگوں نے strong water کی pipeline کو مہتبون رکھا ہے ہم لوگ ایک دن میں تینڈر بھی call کر رہے ہیں جس میں strong water کا پورا شہر کے لیے جو ماسٹر پلان رہے گا اس کا پورا نیٹ ورک رہے گا وہ ڈیزائن ہوگا اور آنے والے سمیں میں آنے والے سالوں میں اس پر فوکس کر کے یہ پریاس کیا جائے گا کہ ان دون میں traditionally جو پانی جن کولونیز میں بھرتا ہے جو لوگ بہت سالوں سے اس بات سے پریشان ہیں ان کو ہم لوگ پراک مکتا میں لے کر ان کو فیز آوٹ میرن میں یہ کام کریں گے